سن دوہزار پانچ سن دی اور وہ گن لے کے میں آیا میں نے اس کو ٹرائے کیا ورکنگ نہیں کر رہی تھی یہ میں پہلے بھی یہ بات دوہر آ چکا ہوں ورکنگ نہیں کر رہی تھی میں دوبارہ گیا ڈیلر کے پاس جس سے میں نے خدیدہ تھا اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ اس کے ساتھ ترکش کا کارڈریجز یوز کریں گے مہنگے تھے سٹرلنگے تھے میں اب مجھے اٹھا کے لانا پڑے لیکن اس پر بھی اس کی پرفارمنس کا کوئی تھوڑا بہت اشو تھا کہنے کا مجھے دوستو ٹیسٹ فائر ہو رہے ہیں دوستو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت پیٹ ترکی کی جو انڈسٹری تھی گن انڈسٹری تھی وہ ڈیولپمنٹ کے فیز میں تھی پروڈکشن کر رہی تھی کیو سی کو بھی دیکھ رہی تھی میسٹروں کی بہت ساری شورٹ گنز میں نے ان کو فالٹ مال فنکشن کرتے ہوئے دیکھا میرے پاس کرال کی بہت ساری شورٹ گنز نے مال فنکشننگ کی ٹائم کے ساتھ ساتھوں میں بہتری آتی گئی پریکٹس میکس مین پرفیکٹ آشن کا پلیٹ فارم جو ہے کامیاب ہو گئے دوستو میرے ہاتھ میں اس وقت پہ ایک ٹوٹلی میڈ ان پاکستان ٹوٹلی میڈ ان پاکستان ایم فور کا موڈل ہے جو کہ سٹی آمزولوں نے بنایا ہوا ہے اس کے سارے کے سارے پارٹ ایکسپ اس کی یہ جو آپ کو کٹس نظر آ رہی ہیں یہ میڈ ان چیز شائن ہے اس کی یہ جو اپر لور آپ کو نظر آ رہا ہے یا اس کی بیرل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میڈ ان پاکستان ہے دوستو اس بیرل کے بارے میں میں فورٹی ون فورٹی کا دعوی بھی نہیں کرتا اس کی بیرل کے آہ میٹیریل کو اس کو سیڈی آمز والے کلیم کرتے ہیں ٹین فورٹی فائیو اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پہ اوریجنل راؤنڈز یوز کرتے ہیں تو دائیٹ اس کوئیٹ اینف فارڈ ٹو 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 ٹ دوستو اس وقت پہ اس کنڈیشن میں یہ گن اس اوریجنل میکزین کے ساتھ اور بغیر جو اس کا چھوٹا بولٹ ہوتا ہے اگر آپ اس میں اوریجنل لگانا چاہیں تو ایک لاکھ اور تیس ہزار روپے میں یہ آپ کو ملے گی جبکہ اگر آپ انہی کے بنے ہوئے مکمل سیٹ اپ کے ساتھ لینا چاہیں تو صرف ایک لاکھ دس ہزار روپے میں ملے گا دوستو محنت ہو رہی ہے جذبہ ہے پریکٹس ہو رہی ہے ایک کاوش ہو رہی ہے اور آپ صرف قیمت کا تو فرق دیکھیں نا کہ اس وقت پہ ایک لاکھ روپے میں اور تین لاکھ روپے میں اور اس کو بھی جو ہے وہ ڈیلرز یا وہ بلیک میں لے جائیں تو ہم ایکسپلائٹ نہیں ہونا چاہتے ہم ایکسپلائٹ نہیں ہونا چاہتے میری وہی ذریعہ ہے کہ میں اس والی پروڈکٹ کو اس لیول پر لے کر آنگا کہ آپ ٹاورس کی نہیں خریدیں گے آپ نورینکو کی نہیں خریدیں گے بلکہ آپ آئیں گے سیٹی آمز کے پاس یا اپنی پسند کے کسی بھی ڈیلر کے پاس انڈرسیل اسٹیٹ کو ہارڈورٹ پہ آپ کو فرق بھی پتا چل چکا ہے کہ کمپنی کون ہے اوٹسورسنگ کون ہے کون ہے جو اوروں کی پروڈکٹ لے کے ان کو صرف فینش کرتا ہے اور کون آ فرام دی گراس روٹ لیول سے آخر تک خود بناتا ہے تو دوستو میرے ساتھ ہی رہیے حقائق کو جاننے کا سلسلہ جاری ہے ایم فور اس سے پہلے بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں اب یہ سیٹی آمز والوں کی ہے آپ اس کی صرف ذرا پھر وہی بات آئے گی کہ سارے کہیں گے پرفارمنس پرفارمنس دوستو پرفارمنس اسی وقت پہ چیک ہوگی جب آپ میں سے کوئی خریدے گا میرے ساتھ لے کے جائے گا رینج پہ اپنے رونز اس میں ڈالے گا ہم اس کی پرفارمنس چیک کریں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیٹی آمز والے آپ کو اس کی پ تو وہ آپ کو گیرینٹی کرتے ہیں کہ یہ پرفارمنس کرے گی ٹھیک ہے جی باقی اب میرے حد تک ممکن نہیں ہے کہ میں ایک ایک آرٹیکل کو اٹھا کے لے جا کے آپ لوگوں کے خاطر اپنے رونز استعمال کر کے چیک کر کے پھر واپس دے کے ہوں لیسنسنگ انوالو ہے دوستو آنا جانا انوالو ہے حالات انوالو ہے تو میرے وہ سارے دوست جو ایم فور کے شوقین ہیں سیٹی آمز کی بنی ہوئی ایم فور کو بھی ایک جو ہے وہ ٹچ دے سکتے ہیں اس میں اگر آپ چاہیں تو یہ چھوٹا پولٹ ہوتا ہے یہ آپ اوریجنل لگوا دیں اس کے علاوہ آپ بہت ساری چیزیں آپ اوریجنل لگوا سکتے ہیں اس کنڈیشن میں ون ٹیم اس کے ساتھ ون تھرٹی اور اوپر آپ جتنا جاتے جائیں میکزین ایک اوریجنل آپ کو ملے گی اور اس کے علاوہ آپ جتنی میکزینیں خریدنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو دوستو ابھی آپ کو اور بھی کچھ پروڈکس لکھاؤں گا میرے ساتھ ہی رہی ہے شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میرے بیکگراؤنڈ میں جو نائز ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے گزارہ کرنا پڑے گا میرے ہاتھ میں اس وقت پہ ایک موڈل ہے بریٹا نائنٹی ٹو ایف ایس کا بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے بہت زیادہ لوگ بناتے ہیں اس کو اس پسٹل کا میں بہت سارے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں سے تارف کرا چکا ہوں موجودہ جو ہے یہ ہے سٹی آرمز کا بنا ہوا ٹوٹلی میڈ ان پاکستان اسٹاف جو ہے اس کی بیرل بھی میڈ ان پاکستان ہے اس کی سلائیڈ بھی میڈ ان پاکستان ہے اس کی جو میگزینز ہیں یہ بھی میڈ ان پاکستان ہے پرائیس پینتیس سے چالیس ہزار روپے دوستو یہی چیز آپ لوگوں پر پچاسی ہزار روپے پر بھی بیچی جاتی ہے پینسٹھ ہزار روپے پر بھی بیچی جاتی ہے اگر وہاں پہ سلائیڈ اوریجنل ہو میکزینز اوریجنل ہو سلام علیکم ورحمت اللہ دوستو سیٹی آمز کمپنی سمال انڈرسٹیل اسٹیٹ پیشاور سے آپ لوگوں کے خدمت میں پیش ہوں میرے ہاتھ میں اس وقت پہ سیٹی آمز کمپنی کا بنا ہوا ایک جو ہے وہ نکل کلر میں آپ کو بریٹا نائنٹی ٹو ایف ایس نظر آ رہا ہے دوستو یہ کوالیٹی ہے جو سارے انڈرسٹیل اسٹیٹ میں آپ کو پینتیس چالیس پینتالیس ہزار روپے کی رینج میں ملتی ہے اس میں آپ کو ڈیفرنٹ کلرز بھی ملتے ہیں یہی چیز آپ پہ پینسٹ ہزار کی اور پچاسی ہزار کی بھی بیچی جاتی ہے بیسک پلی فارم یہی ہوتا ہے بیسک سلائیڈ یہی ہوتی ہے جو ہے وہ پرفارمنس بھی تقریباً یہی ہوتی ہے اور وہاں پہ صرف جو ہے وہ چونکہ میں کچھ آگے اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا صرف اسی کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں دوستو اب میرے دیکھئے جو رائٹ میں لیفٹ میں اس لیفٹ والے کو میں رکھ دیتا ہوں رائٹ پہ کو صرف ڈسکس کرتے ہیں اب دوستو اس کی آپ کوالٹی دیکھ لیجئے اس اس ٹوٹلی میڈ ان پاکستان اور اس پہ اگر آپ اوریجنل راؤنج یوز کرتے ہیں تو آپ کی ضروریات میری ضروریات پورا کرنے کے لیے بہت کافی ہے بہت زیادہ آپ نے تھرک پوری کرنی ہے اس میں میکزین آپ جو اوریجنل لگا دیں اگر آپ کی اس دس پہنٹالیس والی اس اچھی کوالٹی والی بیرل سے آپ کی تشکی نہیں ہو رہی تسلیم نہیں ہو رہی آپ اس میں اوریجنل میکزین لگا سکتے ہیں فریم اس کا سلائیڈ اس کی سو سال چلنے کے لیے بنی ہوئی ہے بہت زیادہ مناسب پرائس میں آپ لوگوں کو پہلے جو ہے وہ بتا چکا ہوں ابھی اچانک دوستو میرے سامنے ایک اور پروڈک بھی آگئی سیٹی آمس کمینی کی بنی ہوئی سٹوگر میں نے تھرٹی بور میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا یہ اب نائن ایم ایم میں ہے اور بڑی زیادہ جو ہے وہ محنت کے ساتھ اس والا یہ والا ہونرمن بے شک یہ بنا رہا ہے کیونکہ اس میں میں نے تیس بور کا آپ لوگوں کو ریویو کر کے دیا تھا اور آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ بہت ہی ماشاءاللہ اچھے انداز ہے دوستو یہ روٹیٹنگ بیرل ہے اور آپ دیکھئے کہ کتنی پیارے انداز سے جو ہے وہ روٹیٹ ہوتی ہے بلکل آپ کو اوریجنل والا جو ہے وہ فیلر ملتا ہے آسف بھئی اس کی پرائیس یہ دوستو نائن ایم ایم میں آپ کو اے پلس کولٹی میں تھرٹی فائف میں ملے گا اس کی میکزین میں جو ہے تو وہ تیرہ سے چودہ راؤنڈ کی کیپیسٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی آسف بھئی مجھے ایک سرمونیل قسم کی بہت خوبصورت قسم کی چیز دکھانا چاہ رہے ہیں جو کہ عموماً توفے دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے دوستو اور دوستو بلیٹا ہے وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کسی کو گفت بھی دے سکتے ہیں آپ اپنے استعمال کے لیے بھی اس کو ڈیلی یوز میں بھی لا سکتے ہیں آپ اس میں کومپیکٹ بھی بنوا سکتے ہیں آپ اس میں پارٹس اوریجنل لگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس پسٹل کے چالیس پہ انتالیس آزار روپے سے زیادہ دینے کے کسی کو بھی کسی بھی صورت میں ہاں پوسیبل ہے اگر آپ کو جسٹیفائے کیا جارہا ہے کہ بیرل اوریجنل ہے کوئی اور چیز اس میں اوریجنل لگی ہوئی ہے میکزینز اوریجنل ہیں تو جسٹیفیکیشن بنتی ہے ورنہ دس اس دی اٹھ موسٹ کالیٹی جو آپ کو ملے گی انڈرسیل اسٹیٹ میں ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ٹھیک ہے چی اس کی سلائیڈیں چونکہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ان کا پہلے کسمر بنا تھا پھر اس کے بعد میری ان سے دوستی ہوئی تو دوستو اب یہ وہ کالیٹی ہے جو میں اپنے لیے اٹھانا پسند کروں گا اپنے لیے رکھنا پسند کروں گا اپنے لیے گھرمانا پسند کروں گا میرے ساتھ ہی رہیے کچھ چیزیں اور بھی آپ کو دکھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو اگین آمیر کا یم خرد ہے کہ ایک زاستہ وائم فیفٹی سیون کے ساتھ آپ کے سامنے پیش دوستو یہ کالیٹی بنتی ہے سیڈھی آمس سیڈھی آمس کرنے پہ اور میں اس کا ریویو بنا چکا ہوں میں اس کو لوگ کر چکا ہوں دس پہنٹالیس کی بیرل اور یہ ہارڈ میٹیریل کی سلائیڈ فریم اچھے ریکوائل سپرنگ کے ساتھ اچھی میاری کردگی کے ساتھ دوستو یہ صرف اور صرف آپ کو پہنٹیس ہزار روپے میں ملتا ہے اور میری طرف سے اس ہائیلی ریکومینڈی دس پسٹل فر آل دوز جو کہ اپنے لیے ایک دیلی یوز کا جو ہے وہ سائیڈ آم لینا چاہتے ہیں سین پوائنٹ سکس ٹو انٹو ٹونٹی فائیو ایم ایم میں میری ان کو جو ہے وہ ریکومنڈیشن ہے کہ گو فار ازاستوہ ایم فیفٹی سیمن نائن شوٹ اور اگر ان کو زاستوہ کی سائز کا یا اگر ان کو زاستوہ کے ڈیزائن کا کوئی ایشو ہے تو دوستو پھر اس موڈل پہ آجائیے وہی دس پینتالیس کی بیرل کے ساتھ ہارٹ میٹھیل کی سلائیڈ کے ساتھ نہائیت ہی خوبصورت اور دوستو اس کی کارکردگی میں آپ کوئی شبہ مت رکھیے گا یہ وہ موڈل ہے کہ جب آپ کے میڈ ان ترکی والے ابھی کھیل رہے تھے نا بچے تھے تو ہمارے کاریگر یہ بنا رہے تھے کیکہ جناب آپ مجھے کوئی سن دو ہزار کا ترکی کا پسل بتا سکتے ہیں میں آپ کو سن انیس سو ستر کے پاکستانی پسل بتا سکتا ہوں دوستو ہماری سنت ہے ہم انٹرنیشنلی جانے جاتے ہیں در آدم خیل کو ایک عالمی شہرت حاصل ہے گن میکنگ کے حوالے سے میں پروموٹ نہیں کر رہا وہ لوگ آ کے شفٹ رہو ہیں اسمال انڈرسیل اسٹیٹ میں یہ دوسری بلکہ دوسری نہیں تیسری جنریشن چل رہی ہے ان لوگوں کی گن اس میں تنکی گن میکنگ کی تو دوستو ان کی صلاحیتوں پر شبہ مت کیجئے اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت اچھے ہو جائیں گے یہ تو ہو چکا ہے یہ پروڈکٹ اس کو آپ اوریجنل کے ساتھ میری طرف سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایک کومنٹ آیا تھا ایک بھائی کا کہ میں شرطیاں کہتا ہوں کہ پچاس راؤنڈ فائر کرے گا تو یہ ٹوٹ جائے گا اس بھائی کو میرا چیلنج ہے بھائی جان آپ جو کوئی بھی ہیں آپ آئیے پچاس کارتوس آپ کے میری طرف سے اور میری بھی میری طرف سے ٹھیک ہے جناب پچاس کارتوس آپ اپنے اوریجنل پر فائر کیجئے پچاس کارتوس میں اس پر فائر کروں گا اگر یہ پچاس کارتوس اس نے فائر نہ کیے میں آپ کو ایک اوریجنل خرید کر دوں گا یہ میرا اس چینل پر آپ سے وعد ہے دوستو میرا یہ بزنس بھی نہیں ہے یہ میرے چچا کے بیٹے بھی نہیں ہیں یہ میرے لوگ ہیں ٹھیک ہے اور مجھے اپنے لوگوں پر فخر کرنا بھی آتا ہے مجھے اپنے لوگوں پر ننگ کرنا بھی آتی ہے اور جنگ کرنا بھی آتی ہے ٹھیک ہے دوستو پروموٹ کروں گا اپنی آخری سانسوں تک پروموٹ کروں گا اپنے لوگوں کو پروموٹ کروں گا یہی رکھوں گا اپنے پاس جذباتی نہیں ہوں سچ کہہ رہا ہوں یہی رکھوں گا اپنے پاس یہی پیرام گفتنے پاس بہت شکریہ